ملک بھر میں آج یوم بحریہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے جنگ ستمبر میں پاک بحریہ کی شاندار کارکردگی کی یاد میں ہر سال آٹھ ستمبر کو یوم بحریہ کے طور پر منایا جاتا ہے 1965 کی جنگ میں بری اور فضائی افواج نے دفاع پاکستان کا فریضہ بھرپور طریقے سے انجام دیا لیکن آٹھ ستمبر کا دن پاک بحریہ کے نام رہا آپریشن دوراکہ میں پاکستان نیوی نے دشمن کے دلوں پر جو لرزہ تاریخ کیا اسی کیاد میں آٹھ ستمبر کو پاک بحریہ کا دن منایا جاتا ہے تیارہ بردار جہاز نہ ہونے کے باوجود پاک بحریہ نے بھی اس جنگ میں بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی نئی تاریخ رکم کی پاکستان کی واحد عبدوز غازی نے اپنے نام کی لاج رکھی اور غازی رہ کے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا اس پر حیران ہوئی غازی عبدوز نے تن تنہا بھارتی بیڑے کو عالمی سمندر میں پیش قدمی سے روکے رکھا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی کا یوم شہدہ کے حوال سے خصوصی پیغام جاری امیرل بحریہ نے کہا کہ آر ستمبر کا دن ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں اور کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے پاک بحریہ نے ہندوستانی دوار کا بندرگاہ کا ریڈا سٹیشن تباہ کر کے غرور خاک میں ملا دیا سربراہ پاک بحریہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ آر ستمبر شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں اور جذبے کو سراہنے کا دن ہے یہ دن ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں اور کامیابیوں کی یاد دلاتا ہے آپریشن دوارکہ ہماری قومی تاریخ کی نہ صرف عظیم فتح ہے بلکہ پاک بہریا کے جہازوں نے ہندوستانی بندرگاہ دوارکہ پر حملہ کر کے ہندوستانی ریڈار سٹیشن تباہ کر کے غرور خاک میں ملا دیا امیر البحر نے مزید کہا کہ پاک بہریا کی واحد عبدوز غازی نے جنگ کے دوران پوری بھارتی نیوی کو بھارتی بندرگاہوں میں مقید رکھا آج پاکستان نیوی خطے میں ایک مضبوط بحری قوت کے طور پر پہچانی جاتی ہے پاک بہریا آرمی بحری افراج کے ساتھ مل کر ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے ذریعے آرمی پانیوں میں امن و استحقام کو یقینی بنانے میں مصروف عمل ہے مزید آپ کو بتائیں کہ چین کے سفیر کی نیویل ہیڈ کوارٹر میں پاک بہریا کے سربراہ ایرمیرل زفر محمود عباسی سے الودائی ملاقات چینی سفیر نے ملاقات کے دوران بحری سیکیورٹی کے استحقام کے لیے پاک بہریا کی کاوشوں کو سراہا چین کے سفیر جناب یاو جن کی نیویل ہیڈ کوارٹر میں پاک بہریا کے سربراہ ایرمیرل زفر محمود عباسی سے الودائی ملاقات ہوئی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبارلہ خیال کیا گیا نیویل شیف نے خطے کی بہری سیکیورٹی میں پاک بہریا کے کردار پر روشنی ٹالی چین کے سفیر نے خطے میں بہری سیکیورٹی کے استحقام کے لیے پاک بہریا کی کاوشوں کو سراہا سربراہ پاک بہریا نے پاک چین باہمی تعلقات میں یاو جن کی صفارتی خدمات کو بھی سراہا گیا وزیراعظم کی زیرہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملکی، سیاسی اور معاشر صورتحال کا جائزہ لیا گیا حکومت نے ساجد گندل اخواہ کے معاملے پر تین رکنی کابینہ کمیٹی قائم کرتی اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کا مینڈٹ برہانے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی آرڈیننس وفاقی تعلیمی بورڈ کے چیئرمن کی تقروری ایکس کیریٹ پوسٹ پر جیوڈیش اور آفیسر بھرتی کرنے پورٹ کاسم کراچی میں الینجی ٹرمینلز اور مختلف ممارک کے لیے فیری سب اس کے آغاز کی منظوری دے دی گئی جبکہ وزیراعظم نے کابینہ کو کراچی ٹرانسفرمیشن پر اعتماد میں لیا سیکٹری داخلہ نے کابینہ کے سامنے ساجد گندل کے اخواہ کا معاملہ رکھا سیکٹری داخلہ نے وزیراعظم اور کابینہ کو ساجد گندل کے معاملے پر بریفنگ دی کابینہ نے ساجد گندل کے اخواہ کے معاملے پر تین رکنی کابینہ کمیٹی قائم کر دی کمیٹی میں شہزاد اکبر اور شیری مزاری شامل ہے کابینہ کمیٹی معاملے کی تحقیقات وزیراعظم کو ریپورٹ پیش کرے گی جلاس میں پبلک اور پرائیوٹ تعمیرات کے تقابلی جائزہ اور پیپرہ رولز افٹی ایف بل کی منظوری سے مطالعہ حکمت عملی پر کابینہ کو بریفنگ دی کابینہ کی قانون ساز کمیٹی کے منڈیٹ میں اضافہ کر دیا گیا کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی اور توانائی کمیٹی کے ستائیس اگست کے فیصلوں کی بھی توسیق کر دی وفاقی تعلیمی بورڈ کے چیرمن کی تقروری ایکس کیڈر پوسٹ پر جیوریشل آفیسر بھرتی کرنے کی بھی منظوری دی گئی جبکہ سیڈی اے اور میونسپل کورپریشن اسلام آباد کے درمیان کام کی تقسیم کا ایجنڈا بھی مؤخر کر دیا گیا پی آئی اے کے برطرف پائرٹ سیئے سکلین آخطر کی لائسنس منسوخی اور ملازمت سے برطرفی کے کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی عدالت نے آئندہ سمات پر اٹرونی جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایدھر منولا نے برطرف پائرٹ سیئے سکلین کی درخواست پر سمات کی چیف جسٹس نے سیول ایسوسییشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ کتنے عرصے سے دی جی سیول ایسوسییشن آثورٹی کا احدہ خالی ہے وکیل سیول ایسوسییشن آثورٹی نے جواب میں عدالت کو بتایا دو سال سے دی جی سیول ایسوسییشن آثورٹی کا احدہ خالی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دے کہ ڈائریکٹر جنرل سیول ایسوسییشن آثورٹی کا احدہ اہم ہے وفاقی حکومت نے گزشتہ دو سال سے ایوییشن کے دی جی کے احدے پر تائیناتی عمل میں کیوں نہیں لائی سب سے اہم عہدے کا اضافی جار سیکرٹری سیول ایسوسییشن کو دیا گیا عدالت نے آئندہ سماتورٹ اور نیجرنل کو حکومت کے موقف سے عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی مزید کارروائی تیس ستمبر تک ملتوی کرتی اس ای سی پی کے لاپتہ افسر ساجد گوندل کے اہل خانہ کا وزیر آزم آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ساجد گوندل کے والدین اہلیہ اور بچے پلے کارٹس لے کر وزیر آزم آفس کے باہر پہنچ گئے اس ای سی پی کے لاپتہ افسر ساجد گوندل کے اہل خانہ نے وزیر آزم آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا بچوں اور اہل خانہ نے ساجد گوندل کی بازیابی کے لیے نارے لگائے ساجد گوندل کی اہلیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے خاند کو کیوں اٹھایا گیا صرف ہمیں بتایا جائے ان کا قصور کیا ہے اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو عدالت میں کیس چلایا جائے انہوں نے کہا کہ ہم سادہ لوگ ہیں ہمیں عدالتوں میں جانے کا کوئی شوک نہیں ساجد گوندل کی والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا واپس آنا چاہیے میرے بیٹی نے کوئی جمع نہیں کیا ہماری ساجد گوندل سے بات کروائی جائے وفاقی حکومت نے احسان پرگرام میں جالسازی سے نمتنے کے لیے سائبر کرائم ونگ ادارے کے قیام کی منظوری دے دی احساس سارفین کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے معاونے خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر نے سائبر کرائم ونگ کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے احساس منشمنٹ کو اس ونگ کی تشکیل کے عمل کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے اور اعلامیہ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ان تمام کرپٹ اناثر سے سختی سے نمتا جائے گا جو معصوم عوام کو دھوکے اور جالسازی کے ذریعے احساس امداد کے حوالے سے بے وکوف بناتے ہیں یہ کرپٹ اناثر ڈجیلل ٹیکنالوجی کی مدد سے لوگوں کو جالی میسیجز اور دگر ہتکنڈوں کے ذریعے لوٹتے ہیں خبر پختون خواہ کے قبائلی علاقے زلہ محمد کی تحصیل صافی میں گزشتہ روز سنگ مرمر کی کان اچانک بیٹھ گئی تھی جس کے باعث دس مزدور جان بھاک ہو گئے تھے تاہم اب مزید سات افراد زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد سترہ ہو گئی ماربل کی کان بیٹھنے کا واقعہ تحصیل صافی کے علاقے زیارت میں پیش آیا ڈی پیو کا کہنا ہے کہ لاشیوں اور زخمیوں کو قریبی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے ڈی پیو کے مطابق ملبہ بہت زیادہ ہے ہیوی مشینری نہ ہونے کی وجہ سے دشواری کا سامنا ہے ڈی پیٹی کمیشنر افتخار عالم کا کہنا ہے کہ حادثے میں مزید امواد کا خدشہ ہے صبحی ڈیزاشٹر منجمنٹ آثارٹی سے امدادی کاروائیوں کے لیے ہیوی مشینری طلب کر لی گئی ہے اور یہاں خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لگ نون کے سینئر راہنماء اور سابق وزیرہ ریلوے خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ عمران خان کراچی کے عوام کو سبس باغ دکھا رہے ہیں اور ان کا کراچی پیکج صرف اعلان کی حد تک ہی محدود رہے گا احتساب عدارت لاہور میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ پوری قوم کی نظریں اے پی سی اور اس کے نتائج پر ہیں لوگ حکمرانوں سے تنگ آ گئے ہیں اور حکومت کا طرز عمل عوام کے لیے ناقابل ورداش بوجھ بن چکا ہے ساد رفیق نے کہا کہ عمران خان کراچی کے عوام کو سبس باغ دکھا رہی ہیں ان کا کراچی پیکج صرف اعلان کی حد تک ہی محدود رہے گا عمران خان پہلے بھی ایسے اعلانات کر چکے ہیں ان کا کیا ہوا کرپشن چھپانے کے لیے صوبہ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا کہ شہر قائد کا مسئلہ فنڈز کی فراہمی نہیں بلکہ انتظامی معاملات ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ کراچی والوں کو صوبائی حکومت سے کوئی امید نہیں حالیہ اعلانات سے کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے سربراہ پی ایس پی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے لیے پیکج کا اعلان کیا اب بھی شہر کے لیے کچھ نہ ہوا تو عوام کو مایوسی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی اسکری قرارت کو اٹھاوی ترمیم پر مل کر بات کرنی چاہیے کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے الگ صوبے کا مطالبہ کرنے آلوں پر تنقید کرتے بے کہا تھا کہ کرپشن چھپانے کے لیے صوبہ بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس ان کا کہنا تھا کہ ہم کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اچھی نیت سے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ماضی کی تمام ترخیوں کو سائیڈ میں رکھ کر وفاق کا ساتھ دیں گے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وحاب نے کہا کہ سندھ میں بارشوں سے پچیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ دس لاکھ اکر زمین اور پندرہ ہزار گاؤں بارش کی نظر ہو چکے ہیں جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاق سیلاب کی صورتحال میں حکومت سندھ کی مدد کرے تاکہ سیلاب متاثرین کی مدد کی جا سکے فروری 2019 میں وزیراعظم نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا لیکن ماضی میں کراچی کے لیے جو اعلانات کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے کراچی مقامی صوبائی اور وفاقی حکومت کا سٹیک ہے سندھ حکومت سیاست سے بالا تر ہوکا وفاق کے ساتھ بیٹھی ہے تاکہ مسائل حل کیے جائیں انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کریڈٹ لے رہی ہے کہ 62 فیصد وہ انویسمنٹ کر رہی ہے لیکن حکومت 62 فیصد فنڈنگ کیسے لائے گی یہ نہیں بتایا گیا وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار نے پنجاب روزگار سکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم پنجاب اسمان بزدار نے پنجاب روزگار سکیم کو روامہ لانچ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اسکیم کے تحت 30 ارب روپے سے زائد کے کرزے آسان شرائط پر فہم کیے جائیں گے اور یہ اسکیم سمال ان میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اور کرونا سے متاثرہ کاروبار کی بہاری کے لیے معاون ثابت ہوگی اسکیم کے تحت نئے کاروبار یا موجودہ کاروبار کے لیے آسان شرائط پر کرائش فہم کیا جائے گا وزیراعظم پنجاب روزگار کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث کاروبار متاثر ہوئے اب ہم اس اسکیم کے ذریعے بہت بڑا ریلیف دے رہے ہیں اسکیم کے تحت ایک کروڑ روپے تک کا کرزہ لیا جا سکے گا مرد اور خواتین کے ساتھ خواجہ سرا بھی کرزہ اسکیم سے استفادہ کر سکیں گے جبکہ خواتین کے لیے مارک اپ کم رکھا گیا ہے رخ کریں گے جلالپور کا جہاں پیر والا دوران تجاوزات آپریشن غلط پارک کی گئے گاڑیوں کارچالان کرنے پر پی ٹی آئے کارکن بپھر گیا پی ٹی آئے کارکن کی اسسسن کمیشنر ٹرافک وارڈن کے ساتھ دھککم پیل سنگین اتائج کی دھمکیاں دیتا رہا اس موقع پر ٹرافک وارڈن شوکت حسن سین کا بتانا تھا کہ ٹوبہ ٹیک سین سے تعلق رکھنے والے محمد نظیر نامی پی ٹی آئے کارکن نے گاری مین چوک پر غلط پارک کی ہوئی تھی محمد نظیر نامی پی ٹی آئے کارکن نے گاری پر پی ٹی آئے کی پلیٹ بھی لگا رکھی تھی گاری کا چالان کرنے پر پی ٹی آئے کارکن آپے سے باہر ہو گیا اور دھککم پیل کرنے کے ساتھ سنگین اتائج کی دھمکیاں بھی دیتا رہا اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں راولپنڈی میں قبضہ مافیا اور ان کی پشپناہی کرنے والوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا عوام تک حقائق پہنچانے کا اہم ذریعہ میڈیا ہے راولپنڈی میں نئے تائینات ہونے والے آر پیو راولپنڈی عمران احمر کی صحافیوں کے ساتھ تو آرفی میٹنگ میں گفتگو مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں راولپنڈی میں نئے تائینات ہونے والے آر پیو راولپنڈی عمران احمر کی جانب سے چار سمالنے کے بعد صحافیوں کے ساتھ پہلی تعرفی میٹنگ کا انقاد کیا گیا میٹنگ میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آرپی اور آولپنڈی نے کہا کہ گزشتہ ادوار میں ایف ای آر کے حوالے سے شہریوں کو بہت مسائل رہے ہیں معاشرے میں صافیوں کا قلیدی کردار ہوتا ہے اور عوام تک حقائق پہنچانے کا اہم ذریعہ میڈیا ہے کہ ہم نے میڈیا کے ساتھ مل کے معاشرے کی بہتری کے لیے اسی انفرادی بہتری کے لیے معاشرے کی بہتری کے لیے محکمے کی بہتری کے لیے کام کیا جہاں تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہوتی وہاں بھی صافی حقائق پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں صحافی کئی دفعہ ہمیں آئینہ بھی دکھاتے ہیں جس سے ہمیں حقائق جاننے کا موقع ملتا ہے کئی دفعہ ہمیں شیشہ بھی دکھاتے ہیں جس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں کیا خرابی ہے جو ہم تک کسی وجہ سے نہیں پہنچ رہی ہوتی یا ہائنائٹ نہیں ہو رہی ہوتی شہر راولپنڈی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آر پیو راولپنڈی نے کہا کہ شہر بار میں قبضہ مافیا کے حوالے سے کافی شکایات مصول ہوئی ہیں قبضہ مافیا کو شہر بار میں کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا قبضہ مافیا کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں اور یہ میں آپ کو سو فیصد کنوکشن کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ بات آپ سے کر رہا ہوں جبکہ راولپنڈی کے تھانوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آرپیو راولپنڈی نے کہا کہ فری ریجسٹریشن ایف آئی آر کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا ایف آئی آر کی ریجسٹریشن ہر صورت فری ہوگی اور یہ ہماری اولین ترجیحات میں بھی شامل ہے ہم عوام کو تھانوں کی ہاتھ تک بہترین سرویس فرام کریں گے اور اس حوالے سے جلد حدف کو حاصل بھی کیا جائے گا ایسے افراد جو گرفتار چلان اور رہا ہوئے ان پر کڑی نظر بھی رکھی جائے گی ملزمان کے جیل سے باہر آنے کی کیا وجوہات ہیں اس پر جوڈیشری سسٹم سے مل کر کام کریں گے زیرو ٹولرنس کی پولیسی پر قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی وردی میں ملبوس الکار اگر اس قبضہ مافیا کی پشت پنائی کرے گا تو وہ بھی جیل جائے گا حالہ کردگردگی دکھانے والے الکاروں کو طریفی اثنات سے بھی نوازا جائے گا کیمرامین شراز احمد کے ساتھ محمد عثمان مغل جینن نیوز راولپنڈی حجاب کی اہمیت سے خواتین کو روشناس کروانے کے لیے اسلامباد میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے شرکت کر کے باپردہ کامیابی حاصل کرنے کی داستانیں سنا کر اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ حجاب عورت کی کامیابی میں رکاوٹ ہے تفصیلات شراز مشرازی کی اس رپورٹ میں حجاب عورت کی ڈال اور معاشر کی پاکیزگی کی زامن ہے یہ عورت کا فطری حق اور مسلمان خواتین کا دینی فریضہ ہے حجاب کی اہمیت کو اچاگر کرنے کے حوالے سے اسلامباد میں حیاء و حجاب رحمت بھی حفاظت بھی کے انوان سے تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں جماعت اسلامی خواتین ونکی جنرل سیکرٹری دردانہ صدیقی ڈاکٹر رخصانہ سابق ایم پی اے آمنہ سردار جنرل سیکرٹری پاکستان بی پس پارٹی خبر پختون خواست سائمہ عمر اور قومی فوٹبال کی لاری چمن سمیت دیگر نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق چلے ہجاب اسلام کا عطا کردہ میار عزت و عظمت ہے کہ اس وقت الحمدللہ ہماری خواتین باہجاب ہو کر نہ صرف پارلیمنٹ کے اندر بلکہ زندگی کے تمام دائروں میں وہ تعلیم ہو وہ میڈیا ہو وہ سماجی خدمات ہو وہ ویمن ایشوز ہو وہ ملکی یا بین الاقوامی فورمز ہو ہر شعبہائی زندگی کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں کچھ فیلڈز میں ایسا ہوتے آپ کو علاو نہیں ہوتا آپ کو وہاں پہ منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملے کی آپ نقاب نہیں کر سکتی لیکن وہ نہ چھوڑیں وہ اپنا نقاب اسی طرح کنٹینیو کریں ایک فیلڈ نہیں ہے تو اللہ تعالی نے بہت سے راستے رکھے ہوئے ہیں مسلمان خواتین یہ مانتی ہے کہ ہجاب کوئی پابندی یا جبر نہیں بلکہ حکمی خداوندی ہے اور مسلمانوں کی دینی روایت بھی ہے پردہ اور ہجاب آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ آپ کے لئے وہ ماحول کو آسان کر دیتی ہیں آپ کی عزت اور احترام میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا ہے یہ تو میرے اللہ اور رسول کا حکم ہے امہات المومنین نے اس کو اختیار کیا اور ابھی ہم نے آئے سنی کہ یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ ذالک این یعرفنا تاکہ تم پہچانی جاؤ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر ڈال دو دنیا کے مختلف ممالک میں ہجاب پر پابندی لگا کر مسلمانوں کو دہشتگرد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ہجاب عورت کی کمیابی کے درمیان رکاوٹ نہیں بلکہ پازت ہے ہجاب عورت کا ترہ رستار ہے اسلام نے اسروع تعلیم سمیت دیگر شبہہ زندگی میں خواتین پر کوئی پابندی نہیں لگائی مگر ضرورت اس عمل کی ہے کہ عورت بھی اپنے آپ کو نمائش کا زجادہ نہ بناتے ہوئے ہجاب کو فروغ دے کمیرم اطاوٹ امان کے ساتھ بلوچستان حکومت نے سارجن قتل کیس میں سابق ایم پی اے عبدالمجید اچکزئی کی بریت کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ترجمان بلوچستان حکومت لیاکر شہوانی نے ٹویٹر کے ذریعے عبدالمجید اچکزئی کی بریت کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ایڈیشنل آئیچی بلوچستان عبدالرزاق شیمہ کا کہنا تھا کہ کیس میں اپیل کی درخواست کی تیاری آخری مراحل میں ہے تفصیلی فیصلے اور دستاویزات کا جائزہ لے کر درخواست کو حتمی شکل دیں گے لاہور ٹیکسالی گیٹ میں چھت گرنے سے میاں بیوی اور تین بچوں سمیت چھے افراد جانبہاک ہو گئے وزیراعہ پنجاب نے واقعی کا نوٹس لے کر کمیشنل لاہور سے ریپورٹ طلب کر لی انرون شہر ٹیکسالی گیٹ میں ہمسائیوں کی دیوار چھت پر آگری مکان زمین بوس ہونے پر میاں بیوی اور تین بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے چھے افراد جانبہاک جبکہ چار زخمی ہو گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے تین گھنٹے کے آپریشن کے بعد ملوے دلے دبے افراد کو باہر نکالا چار زخمی افراد کو میو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے وزیراعہ پنجاب عثمان بزدار نے مکان گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے زیاد پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کمیشنر لاہور دیویجن سے ریپورٹ طلب کر لی امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کرونا ویکسین اکتوبر کے مہینے میں مارکیٹ میں آ سکتی ہے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ امریکی الیکشن تک ان کی قرارت میں کرونا ویکسین ریکارڈ وقت میں تیار کر لی جائے گی اس کام میں دو سے تین سال لگ سکتے تھے لیکن ہم نے انتہائی کم وقت میں کیا انہوں نے کہا کہ ویکسین بہت محفوظ اور معصر ہے جو جلد مارکیٹ میں لائی جائے گی اور دنیا خوش ہو جائے گی ٹرمپ نے اپنے انتخابی حریف جو بائیڈن پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا انہیں ویکسین مخالف بیان پر معافی مانگنی چاہیے وہ جانتے ہیں کہ ہم نے شاندار کام کیا اتنا تیز رفتار کام آج تک کسی نے نہیں دکھایا میری نظر میں جو بائیڈن اہل شخص نہیں وہ امریکہ اور اس کی مرشد کو تباہ کر دیں گے حبروں کا سلسلہ جانی ہے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی